مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ عمران خان بارودی سرنگیں بچا کر گئے اب چینی ستر سے پچھتر روپے میں مل رہی ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر کھی میں دو سو دس روپے کلو سبسڑی دی جا رہی ہے جبکہ سابق حکومت نے آئی ایم ایف سے ڈیزل ایک سو پچاس اور پیٹرول نوے روپے لیٹر مہنگا کرنے کا معاہدہ کیا شہباز شریف نے چند دن میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے عمران خان صاحب جو ہے اگر کسی اور چیز میں تو ویسے تو اللہ نے ان کو حکومت میں گورننس میں تو کامیابی کوئی عطا نہیں کری لیکن بارودی سرنگیں بچانے میں ضرور انہوں کو کامیابی ملی ہے پاکستان میں چینی جو ہے وہ ستر پہ چھتر روپے کی مل رہی ہے کیارہ سو سے کم کر کے آٹھا آٹھ سو پہ لے کر آئیں ساڑھے چار سو پونے پانچ سو روپے کلو تک گھی مل رہا تھا وہ اس وقت یوٹیلٹی سٹورٹ کورپریشن میں دو سو دس روپے کو ڈسکاؤنٹ دیا ہے خان صاحب تاریخ کی پاکستان کی تاریخ کی تیز ترین مہنگائی چھوڑ کے گئے کرپشن کے بھی ریکارڈ کی ہیں جو پی ٹی آئی نے وعدے کریں معاہدے کریں اس کے حساب سے یہاں سے ڈیزل کو ڈیڑھ سو روپے مہنگا ہونا چاہیے جو آج ایک سو پینٹالیس روپے کا ہے اس کو ایک دو سو پیچانوے روپے کا ہونا چاہیے انہوں نے وعدہ کیا آئی ایم ایف سے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں نوے روپے بڑھائیں گے یہ بھی شہباز شریف نے رزیس کیا ہے جب سے شہباز شریف آئیں چند دنوں کے اندر اللہ کی مہربانی سے عید پر لوڈ شننگ ختم کی ہے کبھی آئی ایم ایف سے کبھی دیگر دوست ممالک سے پیسے لے کر آئیں گے اس طرح ہمارا ملک بھی نہیں چل سکتا ہم کو اپنے پیر پر کھڑا ہونا ہے یا اتفاق ہے کہ عمران خان گیا اور چینی سستی ہو گئی چند مہینوں میں آپ کو پتا چلے گی کہ یہ معیشت کے سم بہتر ہو گئی ہے کامیاب جواب والی بات کرلوں کوئی اگر ایک آدھ کوئی چیز وہ اچھی کر کے گئے ہیں اور ضرور کری ہوگی ایک آدھ اچھی چیز ہم تمام ان چیزوں کو کنٹینیو کریں گے کوئی عمران خان کا فونڈر ہو یا ڈونر ہو یا ایٹی ایم ہو اس کے خلاف ہم کوئی حرکت نہیں کریں گے دیکھتا ہوں نا عمران خان کرے تو صحیح دو دن دھرنا کرے گرمی کے اندر اسلامباد میں اکتری سمائی کو میں دیکھتا ہوں کتنا کتنے کتنے پگل جائیں گے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا کہنا ہے کہ گورنر سٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باکر کی تین سالہ میاد ختم ہو رہی ہے حکومت نے ان کی مدت میں توسیر نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے اپنے ٹوئیٹ میں کہا ہے کہ ڈاکٹر رضا باکر کو حکومت کے فیصلے کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے رضا باکر کی پاکستان کے لئے خدمات کا شکریہ ادا کرتے ہیں وہ ایک غیر معمولی قابل آدمی ہیں رضا باکر کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں سینئر ڈیپٹی گورنر ڈاکٹر مرتضی سید گورنر سٹیٹ بینک کی ذمہ داریاں نبھائیں گے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ چھے مائی کو میاں والی میں جلسے سے خطاب کریں گے میاں والی سے حقیقی آزادی کی تحریک شروع کریں گے کرپٹ حکومت کو ہم پر مسلط کیا گیا اس کے خلاف اسلام آباد لونگ مارش کی تیاری کا آغاز کر رہے ہیں میاں والی جمعہ کو انشاءاللہ مغرب سے پہلے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اور یہ میں اپنا آغاز کر رہا ہوں جو میری تحریک ہے حقیقی آزادی کی اس ملک کو ایک امپورٹڈ حکومت جو ہمارے پر مسلط کی گئی ہے کرپٹرین لوگوں کی حکومت جو مسلط کی گئی ہے اس کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے جو اسلام آباد کی میں نے کال دی ہے اس کی تحریک کو اٹھانے کے لیے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اور میں ان لوگوں کے ساتھ شروع کر رہا ہوں جنہوں نے مجھے سب سے پہلے سیٹ جتائی تھی جو پہلی دفعہ نیشنل اسیبلی میں سیٹ آپ نے دلوائی تھی آپ سے میں شروع آغاز کر رہا ہوں اس طریقہ آپ نے بھرپور طریقے سے سب سے شرکت کرنی ہے اور سارے پاکستان میں پیغان دینا ہے کہ میاں والی میرے ساتھ کھڑا ہے غلامی نامنظور کے ساتھ کھڑا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور کے ساتھ کھڑا ہے اور میاں والی تیار ہے جب میں کال دوں گا اس مہینے اسلام آباد آنے کے لیے اور عید الفطر کس طرح سے بنائی جا رہی ہے اب اس پر کچھ بات کرتے ہیں تو عید الفطر کے دوسرے روز گھروں میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جا رہی ہے جبکہ کل کے میزبان آج مہمان ہے کیا کچھ بنا ہے اور عید کا دوسرہ روز کیسے انجوائے کیا جا رہا ہے جانتے ہیں دنیا نیوز کی نمائندہ اسما شوکر سے جی اسما بتائیے گا جب بلکل اس وقت میں گھر میں موجود ہوں اور عید الفطر کا دوسرا روز ہے مہمانوں کے آمد کا سلسلہ جا رہی ہے خوب ہلا گلا گھروں میں بھی کیا جا رہا ہے جہاں پارکوں میں ہم نے دیکھا کہ لوگ انجوائے کریں تو وہی گھروں میں بھی مہمانوں کے آنے کا سلسلہ جا رہی ہے مزیدار کھانے بنایا جا رہے ہیں تو خوبتین کو میں کافی دیر سے دیکھ رہی ہے انہوں نے کچن سنبھالا ہے بڑے مزیدار کھانے بھی بنایا ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا کچھ پکایا تھا اسلام علیکم مجھے یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے کچن میں کیا کیا کھوکنگ کی اور کیسے رہید کا دوسرا تھا عید کا دوسرا تھا بہت شکرات بس بیزی بیزی گیسٹ بہت آرہے تھے اور کھانا جو ہے وہ ہم لوگ نے بنایا بہت شا جس میں نہاری تھی پائے تھے اور بریانی تھی اچاری چکن تھا یہ بتایا مشکل نہیں ہوتا پہلے دن بھی ککنگ ہے دوسرے دن بھی ککنگ کی ہے تو کوئی گھر کے مردوں سے کی ہے فرمایش کے باہر لے کے جائیں ابھی فرمایش نہیں کی لگی ابھی کروں گی عید کی تیسرے دن جب سب گیس چلے جائیں گی نا پھر کروں گی مہمان نوازی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اچھا مجھے آپ بتائیں آپ یہاں پر مہمان آئی نہیں ہے تو کیسا لگ رہا آپ کو اور کیسا عید کا دوسرا دن گزرا جی بالکل میری خالہ کا گھر ہے تو میرا تو بہت اچھا دن گزرا تو ہر عید میں آتے تھے لیکن آج کوئی زیادہ ہی مزہ آگیا آج آپ لوگ بھی مہمان بن کے آگئے ہیں اچھا مجھے آپ بتائیں کہ کیا کھا رہی ہیں اور کس طرح آج کا دن آپ نے عید کا گزار ہے بس ہم نے کچن میں گزارا بیزی بہت زیادہ مہمان آ رہے تھے اور میں نہاری کھا رہی ہوں جو میری جٹھانی نے بنائی ہے بہت مزہ دار مزہ دار کھانوں کا جو سلسلہ ہے وہ جا رہی ہے چٹ پٹے کھانے بھی بنائے گئے ہیں اور خوب اللہ گلہ کیا جا رہا ہے خوب اللہ گلہ کیا جا رہا ہے بہت شکریہ اسمہ شاکر عید کے دوسرے روز دن بھر پارکس میں موچ مستی کے بعد شہریوں نے اب ہوتیلز کا رکھ کر لیا ہے جہاں پر لذیز کھانوں سے عید کے دن کو یادگار بنایا جا رہا ہے جی عید الفطر کا آج دوسرا روز ہے اور عید اگر اپنوں کے سنگ ہو جائے تو عید کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں تو گزشتہ روز جو لوگ مہمان بنے ہوئے تھے آج وہ میزبان بنے ہوئے ہیں اور فیملیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف جا رہی ہیں بھائی جو ہیں وہ اپنی بہنوں کی طرف یا چھوٹے بھائی کی طرف جا رہے ہیں ایک فیملی میں ساتھ موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح عید کا مزہ جو ہے اس کو دوبالا کیا جا رہا ہے اور اس عید کے دوسرے دن کو یادگار بنایا جا رہا ہے جی 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 آپ بول رہے ہیں کہ ہم لوگ ان کے گھر آئے ہیں بہت اچھی دعوت کا انتظام ارینج کیا ہے انہوں نے جن میں بہت اچھے اچھے اور لیزیز کھانے ہیں اور شام میں ضرور کہیں کسی تفریح مقامات کی طرف رکھ کیا جائے گا تمام فیملی کے ساتھ تو دوسری طرف بھی ہم بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی جی ہم ان کی طرف کے تھے آج یہ لوگ آئے ہیں تو ہم نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سٹیم ہے مٹن ہے اور رائس وغیرہ سیلڈ وغیرہ میسج بھی دیا جا رہا ہے یہاں سے کہ وہ لوگ جو کہ عید کی خوشیوں سے محروم ہیں یا ان کے اتنی پہنچ نہیں ہے ان کو بھی جو عوام شہری جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان کو یاد رکھیں ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں اور عید کی خوشیاں جو ہیں اس کو دبالا کریں جی کوئٹہ میں عید کے دوسرے روز پکنک منانے کے بعد نوجوان فوڈ پوائنٹس پہنچ چکے ہیں جہاں پر روایتی اور دیگر کھانے کھا کر انجوائے کیا جا رہا ہے کیا سرگرمیاں ہیں بتائیں گے عبرار احمد جی ہاں بلکل عید کا دوسرا روز ہے اور نوجوانوں نے جو ہے وہ پکنک پوائنٹس کا دن میں رخ کیا تھا اور خوب وہاں پہ انجوائے کیا اور اس ٹھم جو شام کا ٹائم ہے یہاں پر نوجوان اور فیملیز کی بڑی تعداد جو ہے وہ فوڈ پوائنٹس پہ پہنچ چکی ہے میں اس وقت ایک فوڈ پوائنٹ پہ موجود ہوں جہاں پر نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو یہاں پر مختلف کھانے کھانے کے لیے آئی ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے جو چار دوست ہیں یہاں پر سجی کھانے کے لیے آئے ہیں جو بلوستان کی روایتی ڈش ہے ہم ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جی بتائیں عید کسی گزری ہے عید بڑی اچھی گزری ہے ہم لوگ آئے ہیں دوستوں سے گترنگ کی ہوئے رات کٹھے میں ہم لوگ آئے ہیں اوٹنچلی پہ چرغا کھانے ہیں اور سجی بڑی مزیدار ڈش ہے بہت اچھی ڈش ہے ہم لوگ دوستوں نے سب نے پیسے جمع کر کے ایک ساعدہ کے کھا رہے ہیں یہاں ان کا کہنا ہے کہ سجی جو بلوستان کی روایتی ڈش ہے اس کو خصوصی طور پر کھانے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں اور اب یہ دوستوں کے ساتھ یہاں اس کو سجی کو انجوائی کریں گے اور یہ جو گیدرنگ کا سسلہ یہ رات گئے تک جاری رہے گا بلٹن میں آکے بڑھتے ہیں پی ٹی آئی رہنماز شہباز گل کا کہنا ہے کہ امران خان کی حکومت بیس عرب ڈالر کے زخائر چھوڑ کر گئی امپورٹن حکومت نے ایک ہفتے میں چھے عرب ڈالر ختم کر دیئے ان کا مزید کہنا ہے کہ یہ لوگ قوم کو بھکاری بنانا چاہتے ہیں وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے سنتیس سو عرب پہ آپ کو ٹیکس کولیکشن ملی تھی آج وہ پینسٹ سو عرب پر پہنچ رہی ہے سٹیٹ بینک فورن ریمیٹنسز فورن ریزروز ہر چیز دگنے سے بھی زیادہ بہتر کر دی آپ کے ٹوٹل زخائر جو ہے نا وہ بیس عرب ڈالر کے قریب چھوڑ کے گئے تھے ایک مہینے کے اندر چھے عرب ڈالر اڑا دیئے گئے ہیں کسی نے کہا تھا بھکاری جو ہیں وہ اپنی پسند کے فیصلے نہیں کر سکتے تو آپ کو واپس بھکاری بنایا جا رہا ہے یہی پرپس تھا اس امپورٹن ریجیم کو لانے کا وفاقی وزیر قانون قانون آزم نزید تادر نے کہا ہے کہ مسجد نبوی واقعی کی مقدمات ریاست پاکستان کی طرف سے درج نہیں کرائے گئے چرچ میں بھی ایسا واقعہ ہوا تو اسے قانون کے تحت مقدمہ درج ہوگا میڈیا ٹاک میں انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ بار کی درخواست پر لارچ اور بینچ بنایا چاہے گا جس میں تاہیات نہ اہلی کا معاملہ حل ہو چاہے گا حکومت کی پالسی اس میں بڑی واضح ہے ہم کسی کو وکٹمائز نہیں کریں گے ہم کسی قانون کا غلط استعمال نہیں کریں گے یہ بلیسفمی لاؤز کے پرچے نہیں ہیں ایک سو پچاس سال سے جو رائج قوانین ہیں ان میں روز مقدمات درج ہوتے ہیں یہ اگر چرچ میں کو واقع ہو جائے تو اسی طرح کا مقدمہ یہ جو تاہیات نہ اہلی کا معاملہ ہے انشاءاللہ العزیز سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی جو گراؤنڈز لیے گئی ہیں درخواست میں وہ بڑی مضبوط ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس پہ ایک لارجر بینچ جو ہے وہ اس کا جائزہ لے گا جب اس کی تشریح کی جائے گی سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی درخواست میں تو مجھے یہ قوی یقین ہے کہ یہ جو تاہیات نہ اہلی والا معاملہ ہے یہ سلج جائے گا